یہ ویر ہوتا ہے لیکن حجتہ باقی کے یہ good bad ugly good bad ugly میں good پہلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جے ایس پی ایل اور یہاں پر بہت ہی بڑیہ performance دیکھنے کو ملا بڑیہ کیوں ہے آپ دیکھیں گے compare کریں گے تو تھوڑا سا pressure دیکھنے کو ملے گا لیکن بڑیہ اسی لئے کیونکہ امید سے کافی بہتر آکڑے نظر آئے ہیں اب آپ دیکھیں منافع 22% کے آس پاس گھٹا ہے پچھلے سال اسی تماہی میں لیکن 900 کروڑ کے آس پاس کا نمان تھا اس کے سامنے 1970 کروڑ کا آکڑا ہے بہت strong نمبر ہے ریونیو کے آدھار پر 23% تک کی وردی ضرور دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر 11,500 کروڑ کے آس پاس کے ریونیو کا نمان تھا 13,000 کروڑ کمپنی نے ڈیلیور کیا ہے ابیٹا لیول پر 24% تک کی وردی ہے یہاں پر بھی کافی بہتر پردشن لگ بھگ 3440 کروڑ ایکسپیکٹ مارکٹ کر رہا تھا 2200 کروڑ کے آس پاس کا ایبٹا آئے گا مارجنز کانٹریکٹ ہوئے 26% پر آئے ہیں لیکن 19% کے انوان سے کافی بہتر مارجنز دیکھنے کو ملے ہیں تو امید کافی دباؤ والے نمبرز کی تھی اس سے کافی بہتر ڈیلیور کیا ہے پریشر ہے پچھلے سال کی تلنا میں لیکن اچھا پرفارمنس ہے یہاں پر وولیومز اچھے ہیں اور ریالائزیشنز بھی بہتر ہوتے ہوئے دکھائے دیئے وہ اور دو فیکٹرز ایسے نے آؤٹ پرفارمر کا کال دیا ہے حالانکہ 30 روپے انہوں نے اپنا ٹارگٹ گھٹایا ہے 430 سے 400 پر آئے ہیں سٹی کہہ رہا ہے بائے سائٹ پر رہیں گے 450 کا ٹارگٹ ہے پہلے 590 کا تھا کوٹک ہاوائیور کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو آؤٹلک ہے وہ ریڈیوز کی ریٹنگ دے رہے ہیں 360 کا ٹارگٹ رہے گا یہ فلحال بروکریجز کی طرف سے اپ ڈیٹ دوسری طرف بھارت الیکٹرونکس سٹاک پہلے سے ہی ایکشن میں تھا پری نمبرز بہت سالیڈ کورٹر رہا ہے بی ای ایل کا تو ریونیو 90% بڑھتا ہوا 3113 کروڑ امید سے بہتر آکڑا 40 گناہ پروفٹ میں اضافہ دیکھنے کو ملا 431 کروڑ پر آکڑا ہے ابیٹا لیول پر 8 گناہ گروت دیکھنے کو ملی ہے 515 کروڑ کا ابیٹا اور مارجنز بھی دیکھئے جو 4% ہوا کرتے تھے Q1, FI 22 میں Q1, FI 23 میں 16% پر آئے ہیں یہ بھی strong performance ہے order book as of 1st July 2022 55,333 کروڑ کے orders company کے ہاتھ میں ہیں اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ brokerages نے کیا کہا ہے تو مارگن سٹینلی نے overweight کی ریٹنگ دی ہے بی ایل پر اور target جو آیا ہے وہ قریب قریب 260 روپے پرتی شیئر کا target بی ایل پر مارگن سٹینلی کے طرف سے آیا ہے ان کو لگ رہا ہے order book کافی strong ہے اس کا فائدہ دراصل company کے ہاتھ لگتا ہوا دکھائے دے گا اور انمان سے بہتر performance تو ہے ہی L&T tech services بھی آپ ریڈار پر رکھئے گا ایک اور اچھا quarter company کی طرف سے تو dollar revenue میں 3.2% تک کی growth دیکھنے کو ملی ہے constant currency revenue 4.7% پر آیا expectation تھا 4% تک کا EBIT level پر margins دیکھئے گا 18.3% پر versus 18.64% تو roughly in line ہی ہے اور ساتھی ساتھ profit اگر آپ دیکھیں تو 4.5% بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے FI 23 کی dollar revenue growth انہوں نے maintain کی ہے 13.5% تک کی dollar revenue growth Russell company درش کرتی ہو دکھائی دے گی ان کا ماننا ہے کی deal wins کافی سٹرونگ ہے deal bookings all time high پر ہے attrition کا آکڑا 23.5% پر آکر کھڑا ہے growth کہاں سے آ رہی aerospace اور rail segment میں یہاں پر revival دیکھنے کو مل رہا ہے اور large deals یہاں پر clock company کر رہی ہے اب دیکھئے brokerages کیا کہہ رہے ہیں تو یہاں پر دراصل brokerages کی طرف سے JP Morgan نے کہا ہے کہ underweight کی ریٹنگ رہے گی 2700 کا target city نے sell کا call دیا 2810 کا target سب سے positive جو report ہے وہ CLSA کی یہ ہے outperformer کی ریٹنگ 3100 کا target تو یہ بھی آپ دھیان میں رکھئے گا جب آپ trade میں اتر رہے ہیں ICS یہ proof کے numbers بھی آئے net profit آیا ہے versus a loss 156 کروڑ کا profit positive ہے value of new business میں 31% سے زیادہ کی وردھی دیکھنے کو ملی ہے 471 کروڑ کا آکھڑا اب یہاں پر دیکھئے annual premium earned اس میں بھی 24% تک کا اضافہ اور VNB margins 31% grow ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں new business premium میں 24% تک کا growth دیکھنے کو ملا ہے brokerages very quickly credit suites underperforming call 440 کا target ہے دوسری طرف آپ دیکھئے گا جیفریز بائی call 700 کا target ماؤگن سٹینلی overweight 700 کا target آخر میں اوبرائی ریالٹی نمبرز میں آپ دیکھیں گے اچھا performance profitability 403 گنا بڑی ہے 80 کروڑ پر آئی income یہاں 403 کروڑ سے 397 کروڑ کا اضافہ 403 کروڑ کا آکڑ 221 پسند کا growth revenue میں دیکھنے کو ملا ہے occupancy hotels میں 91% پر ہے اور average room rate pre pandemic high کے 90% پر trade کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تو وہ بھی اچھا آکڑ ہے بھرئی کچھ اور خبرے آپ کی سکرین پر رکھیں گے Bombay stock exchange fuller circle ہے لیکن سوال یہی ہوگا کی BSE کی command کس کے ہاتھ جائے گی تو وہ آج stock radar پر شلپا Medicare رائچور کی unit 1 API جو facility ہے اس کو رشن GMP کی طرف سے ایک approval ملا ہے تو وہ ایک positive اور آپ evasion stocks radar پر رکھیں گے Interglobe Spice Chet and the likes کیونکہ ETF کا price cut ہوا 2% دام گھٹائے ہیں تو اس کا فائدہ کچھ مل سکتا ہے stocks کچھ رکیت تمام